آپ نے خود ایک محاذ بنایا ہے لیکن آپ خود اپنے امیدوار نہیں کھڑا کر رہی ہیں جس سے مسلم ووٹ خراب ہو رہے ہیں کہہ کر میڈیا نمائندوں کے سوال پر اویسی نے کہا کہ ہاں محاذ بنایا ہے اور ہمارے پارٹی خائدین انتقابی محیم میں حصہ لے رہے ہیں اگر ان کے پیٹھ میں درد ہو رہا ہے تو میں کیا کروں اب کی بار چار سو پار کا نعرہ بی جے پی لگا رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں وہ ایسی اتر پردیش میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش میں وزیراعظم نارند موڈی کا پالیمانی حلقہ ہے اور وہاں سے پیپر لیک ہوتا ہے وزیراعظم اور وہاں کے چیف نیسٹر کیا کہہ رہے ہیں ہمیشہ انتقابات کے موقع پر پاک مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں لیکن دس سال میں کچھ نہیں کیا پیٹرول کی خیمت سو پار کر چکی ہے اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے دستور اور تحفظات ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ سوال پر اویسی نے کہا کہ پہلے تو ریزرویشن کسی کا چھین کر نہیں دیا گیا ای ڈیبلو ایس معاشر پسماندگی کی بنیاد پر طبقے کو جن کا آبادی میں دس فیصد حصہ ہے ان کو موڈی دس فیصد ریزرویشن دے رہی ہیں اور اویسی کے تحت آپ اٹھائیس فیصد ریزرویشن دے رہی ہیں جن کا آبادی میں اسی فیصد حصہ ہے ریزرویشن کے نام پر موڈی خود ایک دھوکہ دے رہی ہیں راہل گاندھی کے جلسے عام میں بھگدر کے سوال پر اویسی نے کہا کہ اگر آپ جلسے کو منظم انداز میں انہیخواد نہیں کریں گے تو کیا کریں گے کہہ کر تنس کیا آئیے سنتے ہیں موری بنایا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنی پارٹی سے کوئی کانڈیڈیٹ نہیں لڑوارے ہیں صرف مسلمانوں کا ڈیوٹ جو ہے ان کی کامیابی کیلئے مارے ہیں موڈی کی تیرے لگاتا ہے چار سو پار چار سو پار اب کہاں کہہ رہے ہیں ابھی کل بھی کہاں پریاغرات دونوں نے ابھی کبھی بول دیتے ہیں مار اصل مدعہ یہ ہے کہ پیٹرول سو پار ہو چاہتا ہے اتر پردیش میں جہاں سے ممبر اپ پارلیمنٹ بزار منتری ہے یہاں پر فیپر لیف ہو جاتا ہے سو جوان پریشان اور پزار منتری نا مکہ منتری بولتے ہیں کس کی آتما کی وجہ سے پر پر لیف ہوا ہے یہ نہیں بولا جاتا کہ پزار منتری نے ویڈان سبا کی چناؤں میں کہاں تھا کہ جتا جنبر ہے اس کو میں دیکھ لوں گا تیسرے فیس میں یاد ہوگا آپ لوگا ابھی کیا ہو رہا ہے دیکھئے مہنگا ہی اتنی زیادہ ہو چکی ہے پیو کیے کی بات کرتے ہیں دس سال سے آپ نے کیا کیا بڑا برابر لیجئے پیو کی کو ہم بھی کہہ رہے ہیں بھارت کا حصہ ہے اور چناؤں میں آپ کو پیو کی یاد آتا ہے یہ سب چیزیں ہیں جس کے وجہ سے لوگ پریشان ہیں دس سال میں جو انہوں نے بادے کیے وہ تمام کے تمام چپڑ جو سابط ہوئے ہیں اچھا سمیدان سمیدان اور ارکھن مسلی مہارکشن کا مددہ سامنے آتا دیکھ رہا ہے وہاں مہارکشن کا مددہ سامنے آتا دیکھ رہا ہے گریبوں کا حصہ مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں پہلے پہلے تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا آرکشن چھین کر کسی کو نہیں دیا گیا ریندر موڈی دیج کو یہ بٹھائیں کہ جو انہوں نے ایکنومک بیکر سیکشن کی گراؤنڈ پر جو ٹین پرسنڈ ازاریشن دیا ہے اس میں دلیت آدیوازی کو تو حصہ نہیں مل رہا ہے جو آبادی میں بیس پیصد حصہ ہے انہوں کو اب دس فیصد دے رہے ہیں اور جو آبادی میں اسی فیصد حصہ ہے انہوں کو اب اٹھائی فیصد پر سمیٹ دیو تو یہی تو سب سے بڑا دھوکہ انہوں نے کیا ہے آر ایکشن کا امیت شاہدی نے یہ کہا ہے کہ چار جن کو چار جن کو چار انسیڈنٹ ہی ہے بینہ آبادی جانا پڑا ہے راہول گاندی اپلیش کو کیا ہوا ہے اگتر ہوئی ہے اپلیش راہول کنفیڈنٹ دکھ رہے ہیں ہاں پرانے نیتا ہے کس طرح سے اس کنفیڈنٹس کو دیکھ رہے ہیں کیا ایک بار کچھ بلاب ہے لاتو چارج کی نوبت بھی آئی کلاب کرنے ہیں سبھا کو آرگنایز نہیں کر پا رہے ہیں سنو کس روڑے ہیں